اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے سبھی دوست خرید سے ہوں گے آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ رمضان سپیشل پکوڑوں کے اوپر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کرسپی پکوڑے کس طرح سے اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں جن جن اجزاء کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے سامنے اس وقت پڑے ہوئے ہیں میں باری باری آپ دوستوں کو بتائے بھی دیتا ہوں کہ کیا کیا چیز ہمیں اس کے اندر استعمال کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے لال مرچ، حلدی، سوکھا دھنیا، زردہ کلر، زیرہ اور نمک ہمیں اس کے لیے ریکوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کٹی ہوئی مرچ چاہیے تین سے چار ہرہ دھنیا ہو، آپ کے پاس بندگوبی ہو اور آلو آپ کے پاس کٹے ہوئے باری کٹے ہونے چاہیے بینگن آپ کو تھوڑے سے چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ کچھ پیاز اور اس کے علاوہ پالک کی آپ کو ضرورت پڑے گی دو عدد تیبل سپون آپ نے اس کے اندر میدے کو ضرور شامل کر لینا ہے ابھی ہم نے جو آلو ہیں اور دوسرے اجزاء جو ہیں وہ باہل کے اندر ایڈ کر لینے ہیں سب سے پہلے میں آلو، دوسرے نمبر پر بینگن اس کے اندر ڈال لیتا ہوں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہماری چیزیں جو میں نے آپ دوستوں کو دکھائی ہیں وہ ساری چیزیں ہم باہل کے اندر ایڈ کر لیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کونٹی اس کی بنانا چاہتی ہیں اگر آپ زیادہ کونٹی میں بنانا چاہتی ہیں تو پھر اسی حساب سے آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑے گی مگر جو جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہوئی ہیں ابھی میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر لیتا ہوں یہاں پر میں دیگر مسائل ارجات بھی اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں آپ یہاں پر یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم نے زردہ رنگ اور اس کے اندر میدے کو کیوں شامل کیا ہے زردہ رنگ کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پکوڑوں کے جو کلرز ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور میدے کو شامل کرنے سے آپ کے پکوڑے جو ہے وہ جوڑے رہتے ہیں یہ بکھرتے نہیں ہیں ابھی ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتی ہیں آپ بڑے چمچ کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتی ہیں مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کا ضرور خیار رکھنا ہے کہ آپ کا جو مکسر ہے وہ نرم ہونا چاہیے اگر ہارڈ ہوگا تو پکوڑے ٹوٹ جائیں گے مزہ نہیں آئے گا اس لئے نرم مکسر کا آپ نے استعمال کرنا ہے ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو میں نے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہوا ہے یہاں پر میں صوفی کوکنگ آئل کا استعمال کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ بالکل گرم ہو چکا ہے ابھی ہم چمچ کی مدد سے باری باری اس کے اندر اس مکسر کو ایڈ کرتے جاتے ہیں تاکہ پکوڑے بنائے جا سکیں چمچ کی مدد سے ہم اس مکسر کو کڑاہی میں اس لئے ایڈ کریں ایک تو اس سے ہمارے ہاتھ نہیں جلیں گے دوسرا پکوڑوں کا جو سائز ہے وہ چھوٹا بنے گا اور خوبصورت بنے گا یہاں پر میں آپ دوستوں کو ایک چیز ریکمینٹ کرتا چلوں کہ آپ ہمارے اس چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہم جیسے ہی نئی ویڈیو پبلش کریں تو آپ کے سامنے وہ آ جائے آپ نے ان کو فوڈ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے ہلاتے رہنا ان کی سائیڈ کو چینج کرتے رہنا تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہیں ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہونے لگیں گے تو ہم ان کو چھلنے کی مدد سے باہی نکال لیں گے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پکوڑے ہیں ہم ان کو بھی باہی نکال لیتے ہیں واؤ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تو ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم مکسر کو مزید اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ مزید پکوڑے بنایا جا سکیں اور پھر آپ کے سامنے دکھاتے ہیں آپ کو کن کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ کیسے کرسپی بنے ہیں ابھی دوبارہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن براؤن ہمیں لگ گئے ہیں ہم ان کی سائٹ کو بھی چینج کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہم ان کو چھلنے کی مدد سے باہر نکال لیں گے لیجیے جناب ہمارے پکوڑے جہاں گوریڈی ہو چکے ہیں پکوڑے ہوں ساتھ میں رائتہ اور کیچپ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیجیے جناب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی پکوڑے بنے ہیں ابھی ہم ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یقین کریں مزا آ گیا بہت ہی کرسپی پکوڑے ہیں لیجیے جناب ابھی بچے بھی پکوڑوں کو انجوائے کر رہے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئے گی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد